اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل پیپر این سورٹ آج میں کیمہ شملہ مشکی ریسیپی شیئر کروں گی چلی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آئل حضب ضرورت آئل کرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں ثابت کرم مسالے شامل کریں گے میکس ثابت کرم مسالے کڑی پتے اپشنل دو بڑی چوپ کی ہوئی پیاز اب ان کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا پیاز کا کلر لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیش شامل کریں گے ایک بڑا کھانے کا چمچا یہ گرین اس لیے اس میں ہری مرچے بھی پسی ہوئی ہیں اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد اس میں کیمہ شامل کریں گے یہ ہاتھ کا بنا ہوا کیمہ مشین کا نہیں ہے اب دس سے پندرہ منٹ کے لئے کیمہ کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے کیمہ کا کچھا پندور ہو چکا ہے اب اس میں ہم مسالے شامل کریں گے بیسک مسالے بسی لال مرچ حلدی دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر نمہ خز بسائے کا میں کو ٹی وی مرچے ایٹ کرنا بھول گئی تھی وہ میں ابھی تھوڑے دیر میں ایٹ کروں گی اب دو بڑے چاپ کی ہوئے ٹیماتر شامل کرنے اب تھوڑی دیر کیلی ڈھکے پکانا ہے تاکہ ٹیماتروں کا کچھا پندور ہو جائے دوسری سائیڈ ہم اپنے شملا مرچ کٹ کر لیتے ہیں آدھا کلو کیمے کے لیے ایک بڑی شملا کافی ہے میں نے اس کے سکوائر کیوبز کی ہیں چھوٹے چھوٹے اب آپ کی مرضی آپ کو جس شیپ میں رکھنا ٹیماتروں کا کچھا پندور ہو چکا ہے کیمہ بھی آدھا گل چکا ہے اب آدھا پاو اچھی طرح سے پھیٹا ہوا دہی شامل کریں گے اب ساتھ میں شان کا کیمہ مسالہ اٹھ کرنا ہے تھوڑا سا ایک سے دیر چائے کا چمچہ بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اسے کیمے میں یہ مسالہ آپشنل ہے میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے استعمال کر لیا ورنہ یہ ضروری نہیں ہے میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا دہی کے پیالے سے ہی جتنی آپ کو تری رکھنی ہو اس کے مطابق آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا بھونا ہوا بنانا ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد کیمہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے شملہ مرچ ایٹ کر دیں شملہ مرچ ایٹ کرنے کے بعد صرف پانچ سے چھے منٹ پکانا ہے تاکہ اس کا کلر برقرار رہے شملہ مرچ کو اتنا ہی پکانا کافی ہے تاکہ اس کی کرنچی نیس رہے آخر میں اس میں سابو دھائری مرچ ہے اور کٹا ہوا حیرہ دھنیا شامل کریں مزیدار کیمہ شملہ مرچ تیار ہے اب اس کو آپ گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ سرف کیجئے اور انجوائی کیجئے شکریہ شکریہ